موسکراتے پل موسکراتے پیدا شامل کرنا تو کارکرم کی شب شروعات کریں گے اس خوبصورت موسم کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں آج کا انمول بچن آئیے نظر داردے ہمیں ایسی شکشہ چاہیے جس سے چریتر کا نرمان ہو من کی شکتی بڑھے بدھی کا وکاس ہو اور منوس سے اپنے پیر پر کھڑا ہو سکے سوامی ویبیکا نگت اور اب آپ کو لیے چلتی ہوں تقنیق کے دنیا میں آس پاس اگر نجر دوڑائیے گا نا تو تقنیق نے ہمارے جیون میں بہت گہری پیٹ کر لی ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے ہمارے پاس موبائل ہے ہمارے پاس سوسل میڈیا ہے ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور ہم آن لائن پڑھائی بھی کرتے ہیں ہم سرفنگ کرتے ہیں سچ پوچھا جائے تو اس تقنیقی وکاس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو جیون ہے وہ سگم بھی ہو گیا ہے پر کہتے ہیں سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں اور اس سگمتہ کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانیاں بھی ہمارے جیون میں آئی ہیں اس کا نام ہے سائیبر سیکیورٹی یعنی سائیبر سرکشہ جس کا دھیان رکھنا بہت جروری ہے کئی بار ہم ایسے سائیبر کرائیم کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں کافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو سترک رہنے کی ضرورت ہے اور ظاہر طور پر اسی بشیر پر آپ کو جانکاری دینے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آمنت رد کیا ہے ہمارے وسائش مہمان کو ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشوک کمار آپ کو بتاؤں کہ آپ ایلین مشرا انسٹیٹیوٹ پٹنا میں اسسسٹن پروفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں آئے سواگت کرئے ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر اشوک کمار جی کا سر ابنندن سواگت کارکرم میں آج کے کارکرم میں ایک ایسے بشیر پر ہم باتیں کرنے والے ہیں سر جو ہمارے جیون سے بہت گہرا جڑا ہے اور آج کے پریویش میں اگر ہم بات کریں ہم سبھی سوسل میڈیا پر ہیں اور جیسا کہ میں نے اپنے درشکوں کو کہا کہ ہم آن لائن بینکنگ بھی کرتے ہیں ہمارا جو کھاتا ہے اس کا بھی کنیکشن ہوتا ہے تو پیسے کے ماملے میں بھی پریشانیاں ہوتی ہیں آپس میں بھی کئی طرح کی سمجھ سے آئے ہوتی ہیں بڑا ضروری ہے ستر کے بہنہ تو صرف باتچیت کے شروعات کریں اس سے پہلے اپنے درشکوں کو اس بیشے پر تھوڑی جانکاری بھی ہم دینا چاہیں گے درشکوں آپ سے کہوں گی کہ یہ جو سائیبر سرکچہ ہے اس بشے پر بستار سے باتچیت ہم اپنے آج کے مہمان سے کریں گے پر فیلحال آپ کو دکھاتے ہیں اس پر ایک سوفٹ سٹوری سائیبر سرکچہ اور آپ کو دیتے ہیں تھوڑی جانکاری اس بیشے سے جڑی ہوئی آئے دیکھتے ہیں یہ سوفٹ سٹوری سائیبر سرکچہ کمپیوٹر اور سمارٹ فون ہمارے جیون کا ابھن حصہ بن چکے ہیں وہیں اس الیکٹرونک اپکارنوں پر بڑتی نربھرتہ کے کارن پرتیک دن ہم تھگی کے شکار بھی ہو رہی ہیں کبھی کسی کے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالا جا رہا ہے تو کبھی کسی کا ڈیٹا چوری ہو جا رہا ہے یہاں تک کہ بڑی بڑی کمپنیوں کا سرور ہیکرز ہیک کر لے رہے ہیں ایسے میں آج کے سمیے میں ہمارا ڈیٹا کتنا سرکشت ہے ہمارا پیسہ کتنا سرکشت ہے یا پرتیک ویقتی کے لیے چنتہ کا وشہ بن گیا ہے آج سائیبر سرکشہ سبوں کے لیے مہتپون ہو گئی ہے سائیبر سرکشہ کا ادیش یہ نہ کیول ویقتی کا ڈیٹا کو سرکشت رکھنا ہے بلکہ ہماری سنگڈنوں سنسطھانوں اور سرکاروں کی سمویتنشین سوچناؤں کی رکشہ کرنا بھی ہے جیسے جیسے سائیبر حملے ادھک آم اور جٹل ہوتے جا رہی ہیں تتہا کارپوریٹ نیٹورک ادھک جٹل ہوتے جا رہی ہیں کارپوریٹ سائیبر جوکھم کو کم کرنے کے لیے ویبھن پرکار کے سائیبر سرکشہ سمادھانوں کی آوشتہ محسوس ہو رہی ہے سائیبر سرکشہ ایک ویعاپک شیطر ہے جس میں کئی وشے شامل ہیں ڈیٹا سرکشہ نیٹورک سرکشہ اپلیکیشن سرکشہ سوچنا کی سرکشہ پریچالن کی سرکشہ بھارت میں پچھلے دس ورشوں میں سائیبر سپیس کے لیے خطرے ناٹکیہ روپ سے بڑھ گئے ہیں سائیبر حملوں کے کیندر میں ہمیشہ سمویدن شیل جانکاری ویقتکت جانکاری اور ویوہسائے سے جڑی جانکاری ہوتی ہے سائیبر حملوں کے کچھ پرکار ہیں جو سمیہ کے ساتھ وکسط ہوئے ہیں وائرس ویب سائٹ ہیک کرنا دوربھاونا پورن کوڈ ایڈوانس ورم اور ٹروجن پہچان کی چوری اور فشنگ ڈوس سائیبر جاسوسی ایسے کئی پرکار کے سائیبر کھلاڑی ہیں جو ہماری سرکشہ کو نقصان پہنچاتے ہیں سائیبر اپرادی سائیبر آتنکوادی سائیبر جاسوس سائیبر ہیکٹیویسٹ ان میں سے پرمک ہیں ہم کچھ مہتوپون باتوں کو عمل میں لاکر سائیبر سرکشہ کے اپائی کر سکتے ہیں اپنے آپریٹنگ سسٹم اور سوفٹ ویر کو نیامیت روپ سے اپ ڈیٹ کرنا مہتوپون ہے اپ ڈیٹس میں اکثر سرکشہ بیچ ہوتے ہیں جو نئی خوچ کی گئی کمزوریوں کو ٹھیک کرتے ہیں مجبوط پاسورٹ کا اپیو اور ملٹی فیکٹر اوٹھنٹیکیشن کے ماتھیم سے سرکشہ کو بڑھانا چاہیے ملٹی فیکٹر اوٹھنٹیکیشن سرکشہ کی اترکت پرد جوڑتا ہے جس سے اناتھرائز ایکسس کی سمبھاونا کم ہو جاتی ہے کمپیوٹر اور اینٹی وائرس پر اینٹی وائرس اور اینٹی میلویر سوفٹ ویر انسٹال کرنا چاہیے یہ سوفٹ ویر خدرناک پروگراموں کا پتہ لگا کر انہیں ہٹا دیتے ہیں ساروچنیک وائفائی نیٹورک پر سمبھیدن شیل جانکاری کا آدان پردان نہ کریں اس کے بجائے ایک ورچول پرائیوٹ نیٹورک کا اوبیو کریں جو آپ کی آن لائن قطی ویڈیو کو انکرپٹ کرتا ہے کبھی بھی سندگ لنک پر کلک نہ کریں اور نہ ہی اپنی ویکتکت جانکاری کسی کو دے ہماری سرکار نے بھی سائبر سائبر سوکشتا کیندر کی ستھاپنا کی گئی ہے جو وارٹنیٹ صفائی اور مالویر وشلیشن کیندر ہے اس کا اُد دیش بھارتی ناغریکوں کے بیچ کمپیوٹر موبائل فون اور ان الیکٹرونک ڈیوائس میں اپنے ڈیٹا کو سرکشت رکھنے کیلئے جاگرکتا کو پڑھانا ہے ہماری سرکار نے سائبر سرکشت کے لئے کئی طرح کے کانونی پرابدان بھی کیے ہیں سوچنا ایوام پرودیوگی کی ادینیم 2000 اور 2008 پراشتری سائبر سرکشت رن نیتی 2020 سائبر سرکشت بھارت پہل ان میں سے کچھ مہتوپون قدم ہے سائبر سرکشت آدھونک سماج کی ایک آویشت آویشت ہے یا کیول تقنیقی اوبکرنوں اور نیتیوں کا سیٹ نہیں ہے بلکہ یہ سرکشت بشوست نیتا اور ویقت سوطنطرط کی رکشت کے لئے ایک سماج رد رشت کون ہے سائبر سرکشت کے کشیتر میں نیرنتر اپڈیٹ اور نوچار کی ساتھ ہمیں اپنی سرکشت رتھاؤں کو سمیں سمیں پر اپڈیٹ کرنا چاہیے اور ستر کرنا چاہیے یا ہمیں سائبر خطروں سے بچنے میں مدد کرے گا اور ایک سرکشت دیجٹل واتاورن سنشت کرے گا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب یہ سائبر کرائیم کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو جانے ان جانے ہی یہ بھول ہوتی ہے ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کب ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں کسی نے فون کیا کچھ باتیں کہیں آپ کے لئے یہ پراودھان ہے آپ کو میں لنک بھیج رہا ہوں آپ اسے کلک کریں آپ کے خاتے میں پیسہ آجائے گا یا آپ کو یہ فری گفت ملے گا یہ جو لبھاون آفس ہوتے ہیں اس کے ہم ساجس کے شکار ہو جاتے ہیں تو کہاں کہاں ہم سے چوک ہوتی ہے کچھ اگر ہم اپنے درشکوں کا دھیان آکرشید کر سکے تو اچھا رہے گا سب سے پہلے تو اس طرح کا ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوتا ہے تو اس کے لئے تو ہم خود جموار ہوتے ہیں ہم لوگ آویئر نہیں ہوتے ہیں بہت لپروہی برات ہیں جس سے اس طرح کا ہم لوگ ساتھ چیٹنگ ہو جاتا ہے سرکار بھی ریگولر اس پر فوکس کر رہی ہے ریگولر ہم لوگ ایڈویٹیزمن دیکھنے کو مل رہا ہے آویرنیس پروگرام کر رہی ہے پھر بھی ہم لوگ ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ جو ہے سو کی کسی انٹی سوشل گروپ کے مادھیم سے ہم لوگ ہمارا لوس ہو جاتا ہے تو اس کو بچنے کے لیے خاص کر ہمیں اپنے سیسٹم کو رکھنا ہوگا ہمیں انٹی وائرس کو رگولر یوج کرنا ہوگا ہمارا جس طرح کا ہمارا ایکٹیویٹیز ہے اس کے انسار ہمیں انٹی وائرس کو یوج کرنا ہوگا کیونکہ آپ تو ڈیٹ رہیں گے تو سارا ہمیں انفرمیشن ملتے رہے گا انٹی وائرس کو ہم یوج کریں گے اس کو وہ ڈیمیج کر دے گا اس کو وہ اٹیک سے بچا دے گا دوسری بات کی پاسورڈ ہم لوگ یوج کرتے ہیں تو کسی کو بھی آسانی سے یاد ہو جائے ایک بار سننے اور یاد ہو جائے تو اس سے ہمیں بچنا ہوگا ہم لوگ کو ایسا پاسورڈ یوج کرنا ہوگا جو کمپلیکیٹی ہو جو صرف ہم ہی اسے یاد رکھیں دوسرے کو ایک بار سننے کے بعد اسے یاد نہیں آئے تو اس طرح کا پاسورڈ ہمیں کمپلیکس پاسورڈ کو یوج کرنا ہوگا بہت لوگ کو دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ ایک بار کوئی سن لے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا تو اس کو مسیوج کر سکتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ ہمارے اس پاس میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور ان کا انٹینشن کیا ہے تو ہمیں اس کے لئے اپنے آپ کو آویئر ہونے کی ضرورت ہے اور یہ سب باتوں پر اگر ہم دھیان دیں گے تو بہت کچھ اپنے آپ کو ہم سیف ہو سکتا ہے اپنے باتوں میں بہت مہدبون بات کھ ذکر کیا کہ ہمیں سجگ رہنے کی ضرورت ہے اور میں اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گی جب ہم سائبر سیگیوریٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہمیں سجگ رہنے کی ضرورت ہے اور ایسے ہمیں سجگ رہنے کی ضرورت ہے جب ہم سواست کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمارا تن سوست ہے ہمارا من سوست ہے تو ہمارے لئے سب کچھ اچھا اور سگم بھی ہو جاتا ہے اور اسے کے لئے ہم رخ کریں گے فیلحال اپنے اگلے سیگمنٹ یوگ بیہان کا جہاں ہم آپ بتاتے ہیں نئے نئے آسن تاکہ آپ سوست رہ سکے آئے دیکھتے ہیں یوگ بیہان نامسکار میں دیبیا آپ کا سواغت کرتی ہوں سیہار بیہان کاری کرم ہم سب جانتے ہیں کہ یوگ ہمارے سریر کے لئے کھلنا جنگ یوگ جہاں ہمیں سارے جنگ سے سوست رکھتا ہے وہ ہمارے پاس سمی کہ یوگ کرنے سمجھتے ہیں یوگ ایک سے دو گھنٹا جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک نہیں کر پائے تو ہم آپ کے لئے لے یوگ کیا سوست رکھتا ہے جب کسی بھی سکتے پہلے سکتے 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 رکھتے 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 دولوں ہاتھوں کو ڈی پہ رکھیں گے امگوٹھا اور آپ کی ترجنی سکل بھی ہونی چاہئے ہیرے سے ساس کو لیں گے اور خالی کریں گے ہر ساس کو محسوس کریں گے جب ہم ساس لے رہے ہیں تو محسوس کریں گے تھنڈی وائیو ہمارے ناسی کا چھتر سے اندر جا رہے ہیں وائیو کی روپ میں سکاراتمک ارجہ ہمارے سریر میں فیل رہے ہیں وائیو کی اس پیوریٹی کو اپنے اندر محسوس کریں گے جب ہم ساس خالی کریں گے تو ایسا محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر چل رہے ہیں نکاراتمک بچار باہر نکل رہے ہیں اور ہم بلکل سانت اور ریلیکس ایک بار اور دھیرے سے ساس کو اندر گرہن کریں گے جیسے جیسے ساس خالی ہوگا ویسے ویسے ہمارا سریر اور من بلکل سانت اور اس تر ہوتا چلا جائے اب ہم ساس لیں گے اوم کی اچارن کے لیے تین بار ہم اوم کا اچارن کریں گے دھیرے سے ساس لیں گے اندر د備 réussا ہم сложmu گشترا کریں گے کریں گے کریں گے گASH نحسوس کریں گے اپنے اندر اس بائیبریشن کو اس شانتی کو اوم کے اس پیورٹی کو ہمارا من پلکل سانت ہو چکا ہے ایسا نحسوس کریں گے ہم ان کو ریلاکس ہو چکے ہی ریسے آنکھوں سے کھولیں گے اور نمسکر یہ آپ کبھی بھی کسی بھی سمیں آپ کر سکتے ہیں صبح بھی کر سکتے ہیں شام میں بھی کر سکتے ہیں بچے اسے پڑھنے سے پہلے کر سکتے ہیں جس کو اور ندرہ کی بیماری ہے وہ سونے سے پہلے کر سکتے ہیں اس کو اسپریس ہے بیوی کر سکتے ہیں تو جب آپ آفیس سے آتے ہیں تھکے بھی ہوتے ہیں اوم کا چینٹی بس تین بار آپ کریں گے اور کچھ ہی سمیں میں آپ پائیں گے اپنے اندر اس پوجیٹیو نس کو پوجیٹیو پورجہ کو چلی آج کے لیے دھنے گاں پسیتنا ہے دشگو آپ نے دیکھا ہمارا یہ سیکمنٹ یوگ بیہان تمہیں آپ سے کہنے والی ہوں کہ بھئیہ بس سزگ رہی ہے اپنے سواستے کے پرتی یوگ آسنوں کو اپنی جیون میں شامل کرئے اور تقنیق کے پریوگ میں بھی سزگ رہی ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں سائیبر سرکشہ کے بارے میں ہمارے آج کے مہمان سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اشوک کمار جی سر ایک بات اور میں آپ سے جانا چاہوں گے کیونکہ آج کے سمیے میں سوشل میڈیا پر ہم بہت ایکٹیو رہتے ہیں عموما ہمارے ایکاؤنٹس ہوتے ہیں ہم اپنے خوشیوں کے پل اپنے گھر کے پل کچھ اپنی باتیں بھی ہم شیئر کرتے ہیں بچوں کے فوٹوگرپس ہیں اپنے فوٹوگرپس ہیں اور کبھی کبھی ہمارا ایکاؤنٹ ہیک کر لیا جاتا ہے فیک ایکاؤنٹ بن جاتے ہیں اور اس کا دوروپیو کیا جاتا ہے تو ایسے میں کیا صلاح دینا چاہیں گے سوشل میڈیا پر ہم کام تو کریں پر کہاں سے ترک رہے ہیں ایکچولی ابھی ہم لوگ جو بات کیے کہ ہم لوگوں کو الیٹ رہنے کی جرات ہے سوشل میڈیا پر جو بھی ہم لوگ پوشٹ کرتے ہیں تو اب یہ ہمیں دیکھنا ہوا کہ ہمارا جو اپوزیسنز کے لوگ ہیں جو ہمارے پوشٹ کو کس طرح سے یو مسیوج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں الارٹ رہنا ہوگا اور جیسے کی ہم لوگ بات کیے کہ الارٹ رہ کر ہی ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں تو اب انٹینسن ان کا کیا ہے یہ تو پہلے ہمیں کس طرح کا ہمیں جو ہے اس پوشٹ سے وہ بینفیٹیڈ ہو سکتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور خاص کر جو بہت طرح کا ہم لوگ سیکوریٹی کی بات کیے بہت طرح کا اٹیک ہے تو اٹیک ان کا اٹیک کرنے کا الگ الگ انٹینسن ہوگا تو ان کا انٹینسن کیا ہے اس طرح کا وہ ٹیکنیس کو ٹیکنیس کو یوز کرتے ہیں کہنے کاتات پرے میں جو آپ سے سمجھ پا رہی ہوں کہ کچھ بھی ہم پوشٹ کریں تو یہ جرور دھیان رکھیں کہ کیا اس کا کوئی مسیوج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یہاں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل کیوں کہ اگر ہم پرسنل کوئی پوشٹ کرتے ہیں تو اب ہمارا پرسنل ڈیٹا پرسنل انفرمیشن کو کون لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں مسیوج کر سکتے ہیں تو اس کو تو دھیان رکھنا ہوگا اور جیسے کچھ ٹانجیکشنز ہیں یا ڈیٹا ہے اس کو تو ہم لوگ آسانی سے صرف رکھ سکتے ہیں اویر ہو کر اور بہت سارا کا ٹیکنیک ہے اس کو یوز کر جیسے انٹی وائرس اور پاس وارڈ کمپلکیٹڈ پاس وارڈ اس طرح لیکن جیسے فیس بوک پر ہم لوگ کوئی پوشٹ کرتے ہیں تو اس کو تو کوئی بھی یوز کر ہی سکتا ہے ایک پتہ اور جوڑنا چاہوں گے یہاں پر آپ کے باتوں کے کرم میں ہی کہ کبھی کبھی کچھ جو ایسے سوسل میڈیا کے سائٹس ہیں یا ان کی بھی اپنی کچھ سرکچہ پرانالی ہوتے جسے ہم آگت بھی نہیں ہوتے ہیں ہم بقاعدہ یوز کرتے رہتے ہیں پر ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے اس کا بھی پریوگ نہیں کرتے ہیں تو انہیں جاننے کی بھی ضرورت ہے بہت طرح کا وہ ٹرمز کنڈیسنز ان کا منسن رہتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو نہ پڑھتے ہیں دھیان دیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم لوگ پوشٹ کر دیتے ہیں جس کے چلتے ہمارے انفرمیسنز کو مسیوز ہو جاتا ہے تو آئندہ اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو اس بات کا بالکل دھیان رکھیں کہ اگر آپ نے پوشٹ کیا ہے تو اس کا مسیوز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ایک اور بات آپ سے جاننا چاہوں گی دھیرے دھیرے بھارت میں بھی جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کی سنکھیا بہت بڑھ رہی ہے اور ہماری سرکار بھی سائبر سرکشہ کے لئے نیم قانون بھی بنا رہی ہے تھوڑی جانکاری اس سے جڑی ہوئی بھی اگر ہمارے درشکوں کو آپ دیں جہاں تک ہم لوگ سائبر کی بات کریں تو یہ تو ہم لوگ جیسے ابھی جیسٹ بات کیے کہ ہمارے لائف کا انٹیگرل پارٹ ہو گیا ہے اور اگر ہم گلوبل لیویل کی بات کریں تو ایو ایسے چائنہ کے بات ہمارا دیس تھرڈ لارجسٹ یوزر ہو گیا ہے سائبر کا اور انٹرنیٹ کا تو اس طرح سے ہم اپنی ایکٹیوٹیز کو اپنے سارے جیسے ہلت سے ریلیٹیڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹیڈ یا ٹانجیکشن سے ریلیٹیڈ ٹانسپورٹیشن سے ریلیٹیڈ یا کسی طرح کا افیسیل اور نن افیسیل ایکٹیوٹیز کو ہم لوگ نیٹ کے تھروں انٹرنیٹ کے تھروں اور سائبر سے اٹیچ کر دیا تو اس پر دھیان رکھنے کی بہت ضرورت ہے اور کئی باتوں کو آج کارکروم کے دوران آپ نے رکھا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے درشک بھی سے بہت لابان بیت ہوئے ہوں گے سر آپ کا بہت بہت دھنیواد آز وقت نکال کر ہمارے کارکروم میں شامل ہونے کے لئے ہر دن دھنیواد آپ کا اور ہم باتیں کروں گی تقنیق وکاس تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہم آگے بھی پڑھتے جا رہے ہیں پر وکاس کے ساتھ جہاں خطرہ اتپن ہو رہا ہے وہ ہے ہمارا پریائیورن ہم بڑی بڑی اونچی اٹالکائیں بنا لیتے ہیں پر اس کے کارن جو چڑیوں کا بسیرہ ہے اسے اجار دیتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم پیڑ پودھوں کا بھی نقصان کر دیتے ہیں پر یہاں ہم سبھی کو مل کر کام کرنی کی ضرورت ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ایک یوہ سے کروائیں گے جو پریائیورن سندکشن یدھا کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ خاص طور پر پیڑ پودھوں کے اچھے تدیکھ پھال اور ساتھ ہی چڑیوں کو سندکشن دینے پر ان کا مکہ فوکس ہے آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ہمارے آج کے دوسرے مہمان شریہ نشان ترنجن جی سے آپ پریائیورن سندکشن یدھا سنگٹھن پتنا کے ادھاکش ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ سواغت کریے ہمارے آج کے یوہ مہمان شریہ نشان ترنجن جی کا نشان جی سواغت ابھیندن آپ کا خارکرم میں میں نے اپنے درشکوں سے بھی کہا کہ جب ایک یوہ کو ہم اس رول میں اس بھومی کا میں دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو آنے والا کل ہے وہ آپ کا ہے اور بڑی ذمہ داری ہے ہم سبھی پر جو ہمارا یہ حریت پریابرن ہے اسے ہم بچا کر کے چلیں اور اس کے لئے اگر ہم کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لئے مانو جیون کے اسطیتوں پر پرشن چنہ لگ جاتا ہے اور یہ سوچا ہے آپ نے سب سے پہلے مبارک باد آپ کو اس کام کی شروعات کرنے کے لئے ہاں کام کرنے کے لئے اور فیلحال اپنے درشکوں سے کہنا چاہوں گے کہ یہ جو پریابرن سنڈرکشن ہے اس کے ذمہ داری ہم سب پر ہے کوئی ایک یوہ آگے آتا ہے کام کرتا ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے اس پہ جاگروک کرنے کے لئے فیلحال آپ کو دکھاتی ہوں ایک سوپٹ سٹوری پریابرن کے سنیوگ سے بنا ہے یہاں آورن کا آرد ہماری چاروں اور ویدیوان پرکرتی پردکت جل بھومی ہوا پیڑ پودھیں جیو جنتو اور واتاورن سے ہے جو پرتیت پرانی ماتر کے جیوان کے لئے اتی آوشک ہے ویجیان کے چیتر میں اوسیمیت پرگتی تتھا نئے آوشکاروں کی اس پردہ میں آج ہم پرکرتی پر بونا تیا ویجی پرابط کرنا چاہتے ہیں اس کارن پرکرتی کا سنتولن بگڑ گیا ہے دھردی پر چنسنکھیا کی نیرانتر بھردھی اور یوگی کرن ایوام شہری کرن کی تی بھرکتی سے پرکرتی کے ہرے بھرے کشیتروں کو سمابط کیا جا رہا ہے جل کو پردوشت کیا جا رہا ہے ہوا میں گرین گیسوں کے اتیاد اتیاد اتسرجن کے کارن وہ پردوشت ہو گئی ہے بڑے کار کھانوں سے بشیلہ اپششت باہر نکلنے سے تتہ پلاسٹک کے اتیاد اتیاد اپیوگ کے کچرے سے پردوشن کی ماترہ اترودتر بڑھ رہی ہے پریہ بردوشن کے کچھ دور گامی دوش پربھاو ہے جیسے وائیو منڈل کا تاپ مان پڑھنا اوجون پرد کی ہانی مٹی کا کشرن کہیں اتیاد اک برشا ہو رہی ہے تو کہیں سکھار ہمارے گلیشیر جس کا پرتوی کے تاپ مان کو نیانترط کرنے میں بہت پون پھومکا آج پگھل رہے ہیں ایوام ونسپتیوں کا ونشت ہونا مان کا انیک نئے روکوں سے آخران ہونا آدھی دیکھے جا رہے ہیں پریابرن سنرکشن کا سمست پرانیوں کے جیون تدہ اس دھرتی کے سمست پرکرپک پریویش سے گنشت سمبند ہے اپنے پریابرن کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی مکھے ضرورت جل کو پردوشن سے بچانا ہوگا گندا نشکاشت پانی سمی پست ندیوں اور سمدروں میں گرنے سے روکنا ہوگا جل پردوشن کے ساتھ ہی بھائیو پردوشن بھی مالک کے سممک ایک چنو دی بڑے بڑے کل کار کھانوں کی چمی وں سے لگتار اٹھنے والا دھوان ریل وہ نانا پرکار کے دیجل وہ پیٹرول سے چلنے والے واہنوں کے پائپوں اور انجنوں سے نکلنے والی کیسے تتھ دھوان AC inverter generator آدھی سے کاربن ڈائوکسائید وائیو منڈل میں کھلتے رہتے ہیں اب حال یہ ہے کہ مہانگروں میں نہیں بلکہ گاہوں تک میں لوگ دھوانی وستارکوں کا اپیو کرنے لگے وہ موٹر سائیکل وہ واہنوں کی آواز اور دیوگک سنسطھانوں کی مشینوں کے پولا حل نے دھوانی پردوشن کو جل میں دیا ہے اسے مانو کی شرون شکتی کا راس ہو رہا ہے جل پردوشن وائیو پردوشن اور دھوانی تینوں ہی ہمارے وہ ہمارے پھول جیسے بچوں کی سواستی کو چوپٹ کر رہے ہیں پردوشن کو روکنے کے لیے وائیو منڈل کو ساپ سترا رکھنا پرم آوشک ہے اس کے لیے جنتہ کو جاگرو کرنا چاہیے بستی وہ نگر کے سمست ورجت پدارتوں کے نشبادن کے لیے صدور ستھان پر سمجھت ویوستہ کی جانی چاہیے جو عوضیو کی پرتش شہروں تتہ گھنی آبادی کے بیچ میں ہے انہیں نگروں سے دورستت ستھان آنتر کرنے کا پورا پربند کرنا چاہیے گھروں سے نکلنے والے دوشت چل کو ساف کرنے کے لیے بڑے بڑے پلانٹ لگانے چاہیے سور اوچہ کو بڑھاو دینا چاہیے ون سن رکشن کو سرو سرو دیکھ پرات مکتہ دینی چاہیے ہمیں اوربرک اور کیٹ ناشک پر نیر بھڑتا کو کم کرنا پڑے گا اس کے علاوہ پراتینک ویکتی اپنے آس پاس گملے میں چھوٹے چھوٹے فوڈے لگا سکتے ہیں اپیوکت سبھی پرکار کے پردوشن سے بچنے کے لیے اگر ہم تھوڑا ساوی اچت دشا میں پریاس کریں تو بچا سکتے ہیں اپنا پریابرنس اور دشکوں آپ نے دیکھی ہماری یہ سافٹ سٹوری پریابرنس انڈکشن کتنا اچھا لگتا ہے جو ندیاں ہیں ان کی کل کلا ہٹ کو دیکھنا چڑیوں کی چہچہ ہٹ کو سن نہ اور ہری بھری دھرتی کو نہ رنا اور پتا ہے جب کوئی یوہ اس چھیتر میں آگیا ہمارے ساتھ ہیں شری نشاند رنجان جی نشاند جی پناہ سواگت آپ کا کاری کرم میں ایک بات من میں آرہی ہے یہ وہاں ہے آپ پڑھائی لکھائی کیا آپ نے تو جاہر دور پر جو عمر ہے آپ کی تو وہاں یہ دھیان رہتا ہے کہ اپنا کریئر بنانا ہے مجھے آگے پڑھائی کرنی ہے نوکری کرنی ہے پر یہ پریابرن کو میری ضرورت ہے یہ بھاونہ کیسے آئی نشاند جی یہ بھی ہمارے پڑھائی سے جڑا ہوا ہی چیز ہے ایسا نہیں ہم اس سے الگ ہیں ہر جگہ پڑھائی میں پریابرن ہمارا مکھ ٹاپک ہو چکا ہے مجھے بھی کچھ اسی طرح سے یہ آیا ایک بار میں آئی بی گجرات گیا تھا وہ میرا جنی لائپ تھا وہ ہمارے سٹوڈنٹ لائپ کا بہت بڑھا 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 دینے جگہ جگہ جانا پڑھتا پڑھا 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 جب ہم جب جب مجھے ڈائریکٹ وہاں سے ٹرین نہیں ملی مجھے مہراشت ہو جانا پڑھا فروری کا ٹائم تھا اور جب میں مہراشت میں انٹری کیا وہاں پہ بہت ہی مطلب سوخا پورا ایڈیا تھا مطلب بلکل بھی نرجھا ٹائپ کا پہار جو ہے پوری تا چیز بینہ ہرے بھرے پیر پودھ نہیں تو مجھے لگ اس سے اچھا ہمارا بیہار ہے بھلے لوگ کہتے ہیں ممبئی یہ ہے ممبئی وہ ہے لیکن اس سے لاکھ گناہ ہمارا بیہار ہے کم سے کم ہریالی ہے پینے پانی تو ہے وہاں پہ پہ دیکھکت تھی جب گجرات گئے جب ہمارا جہاں احمداباد میں سے سینٹر تھا تو وہاں پہ صبح سبھا سبھا ٹھلنے آرہے اپنے ساتھ کوئی روٹی لائے چپس لائے کوئی کچھ بھی لے آرہے اور وہاں پہ جیتے ہیں گلھری ہیں مینہ خاص کر تھے کبوتر تھے سب لوگ کھلا رہے رہے تو میں نے یہ چیز لائف میں پہلی بار دیکھا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی بیہار میں اپنے جیوان میں کبھی نہیں دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ یہ چیز ایک بہت اچھا چیز ہے جو ہم لوگ کو کرنا چاہیے پھر جب ایک جان پہنچے اپنے جندگی میں فرس ٹائیم کہیں دس آزار سے زیادہ پکچیوں کو ایک ساتھ آکاس میں اڑھتے تھا اور نسس میں ہمارے کوڈنیٹر تھے اتول آدیت پانڈے سر تھے ہمیں انوارمنٹ کے لئے بہت سکھاتے تھے ہم ایسا پلانٹ لگاتے تھے ہم لوگوں کو پریابرن کے بارے میں بتاتے تھے پانی کے بارے میں بتاتے رہتے تھے سر جیولوجی کے پروفیسر تھے تو ایک اور لگاؤ تھا ہم لوگ پہلے کر چکے ہیں لیکن ہم نے اتنا چینج نہیں لائے اب کچھ کرنا ہوگا کہ ہم بھی اپنے بیہار کو سندر بنا پائے اپنا جگہ ہمارا اچھا بن بن پائے میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اور یہ کہانی آپ نے کہ کہ جو بہت ساری چڑیاں ہیں وہ آکاس میں اڑ رہی ہیں آج کل ہم اپنے آس پاس دیکھتے تو ہمیں یہ درش بہت کم دیکھتا ہے تو آپ کو لگا کہ مجھے بھی کچھ پہل کرنی چاہیے تو یہ کیسے شروعات کی کوئی ٹیم بنایا آپ نے اکیلے ہی کام کرنا شروع کر دیا نہیں اس میں میرا انورسیٹی نے مجھے بہت سپورٹ کیا پٹنے انورسیٹی سے میں سٹوڈنٹ رہا ہوں وہاں کے لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا سب سے پہلے جب ایڈمیسن لے رہے ہیں ان کو پلانٹیسن انیوار ہونا چاہیے انہوں نے دو دن میں ایسا ایک انورسیٹی میں رول پاس کیا سبھی بچوں کے لئے پلانٹیسن انیوار رہے گا یہاں سے اس ٹیم کی شروع بات کام چل پڑا پڑا پھر میں اپنے جونیر سے بیچ جو تھا وہاں پہ پلانٹیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو نشان جی یہاں سے آپ کی ٹیم بنی اور آپ نے کام کرنا شروع کیا بہت اچھی بات چیت لگ رہی ہے اور یہ بہت ہی گمبیر بشای بھی ہم سبھی ٹیم ہے آپ کی مہم اب ہماری ٹیم جو ہے دو ہزار سے بھی جا 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 دا میمبر ہو چکے ہیں بیہار کے سبھی جلو میں کام کر رہے ہیں اس کے اتر پردیس کے بھی نو جلو میں مد پردیس میں بہت اچھا کام کر رہی ہے تو دھیرے دھیرے جو بشودیالے کے پرانگن سے جس کام کی شروعات ہوئی تھی وہ اب بیہار سے بھی باہر آپ کی پہنچ ہو چکی ہے اور آپ انیا راجیو میں بھی کام کر رہے ہیں کئی پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں بہت سارے پروجیکٹ آپ اس ابھیان میں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں میں چاہوں گی کہ کچھ باتیں بتائیں اپنے ڈیفرنٹ پروجیکٹ کے بارے ابھی ہم لوگ مک روپ سے ساتھ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس سب سے پہلے ستارٹنگ حریت بیہار مسکرات بیہار جس میں بیہار میں پلانٹیشن کا تھا جس لوگوں کو پلانٹ گو دے لیانا سب سے پلانٹ بیہار دوسرا ہمارا دانا پانی بینک جس آج بھی چل رہا ہے جس لوگوں کو مبت مل پاتا ہے تیسرا ہمارا سب سے سفل پروجیکٹ چچاہٹ چچاہٹ اگر سب سے جیدہ سفل پاہ ہمارے پاس پروجیکٹ پارٹلی پروجیکٹ پارٹلی جو پودھا تیار کر کے جگہ جگہ لگاتے تاکہ ان کا سنکشن ہو سکے پروجیکٹ آئیوز جس میں ہر بناتے ہیں پروجیکٹ پڑیورتن اور پروجیکٹ نیر پروجیکٹ نیر جو ہمارے گراؤن وارٹر بورٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں سر ان کے مطلب سکھانے پر انہوں نے بتایا کہ ہمیں کر رہے ہیں بہت بڑیا اور نشان جی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کی ڈولی ہے وہ لگاتار ایسے چھتروں میں کام کر رہی ہے جہاں واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے جو بھی مارک درشن آپ کو مل رہا ہے بڑوں کا ان کے ساتھ ساتھ یہ جو پوری ٹولی ہو گیا تھا خاص کہ سٹریٹ ڈوک کو کوئی کھانا نہیں دے پا رہے تھے اس کے وجہ سٹریٹ بہت خراب ہو گئی تھی کئی جگہ پہ کتے لوگوں کو کا کٹنا دو کھانے بہت بڑی چیز ہے ہمارے ہاں آدت نہیں کہ ہم برٹس کو کھانا دے پا یا صبح میں پانی رکھ پا اگر ایک بار ہمیں آدت لگ گیا تو پھر برٹس سنکچن ہونے لگے گا یہ بہت اچھی کوشش شاپکی میں سراحنا کروں گے نشانت جی اپنے دائنہ پانی بینک بنایا ہے کیونکہ اس کے کائرن جو ہے ایک لگاؤ تو بڑھتا ہی ہے ہمارے پکشیوں کے ساتھ اور پکشیوں کی سنکھیا میں بڑھو ہوتی ہے کوئی سفلتہ جو دکھتا ہے اتنے سالوں تک جو پریاس کیا کام کیا تو کہیں نہ کہیں ہر اتما دیکھتی ہوگی اور کہیں کہیں جو پکشیاں ہیں ان کی چہچہ گنستی ہوگی کوئی سفلتہ سفلتہ تو بہت ساری ہے اگر سفلتہ نہیں رہتی تو ہمارے 2000 team member نہیں ہو پاتے سفلتہ ہے اور کئی ہم لوگوں کو دکھتی ہے جیسے کئی سارے لوگ ہیں جن کے گھر میں پکشی آتے ہیں اور جب مجھے فوٹو بھیجتے ہیں اس سمیں مجھے خود پر بہت خوشی ہوتا ہے کہ ہمارے واجہ سے جب وہ میسیج کرتے کہ آپ نے لگایا تھا گھوصلہ اب اس میں یہ جانور آکے رہے رہے پکشی آتی تو یہ جو خوشی ہوتا ہے ہمارے لئے بہت important ہوتا ہے آپ نے گھوصلہ رکھا اور پکشی نے اپنا بسیرہ بنا لیا اور جب ان کی آواز کانوں تک آتی ہے تو دن ہی بہت سندر ہوتا ہے آپ لوگ عوشد پرکشو پر بھی کام کرے ہیں یہ پروجیکٹ کہاں چل رہا ہے اس پر ہمارے ٹیم کام کری سانو کمار راج کے نیتریت میں جتنے بھی کالیج سکول ہیں وہاں پر کوشیز کر رہے ہیں ہربل کچھ لنکس ہیں تو ہم لے گئے تھے وہاں پر ایک جو نارمل مالی تھا اس نے بولا کہ اگر اتنا کھوجی ہے تو اپنا پر شروع کری لگا دیتی پوہدھ 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 اس نے بیانکس نہیں چاہیے چیز کالیجز میں ہونے چاہیے بچے ریسرچ کے لئے کہاں جائیں گے یا پھر ہم بھی نہیں جان پائیں گے ہم بھی اس میں کوئی جان کاری نہیں نہیں اس کے بعد میں پھر کلیکشن کرنا شکریہ تو مجھے ایسی چیزے پتہ چلی کہ ہمارے آس پاس بیکار سمجھتے اس کا بھی بہت بڑا یوگدان ہمارے حربل جیون میں ہمارے گارڈن سوچ آپ کی بہت بڑیاں سوچ ہیں اور آپ کچھ ایسی برکشو پر کام کر رہے ہیں جو کم ہوتے جا رہے ہیں جی ان کا سندرکشن بھی آپ سندور آیا میں نہیں جانتا تھا کہ سندور کا بھی پودہ ہوتا تھا میں پہلی بار ایک جگہ بی این کالیج میں پودے کو دیکھا اور میں یہاں سے صورت کیا تو مجھے لگا کہ یہ پودے ہر جگہ ہونے چاہیے پھر میں نے جب اس پر سرچ کیا تو بنایا جا سکے گلاب جامون ہم لگ کھاتے ہیں لیکن گلاب جامون کا ایک پودہ بھی ہوتا ہے جو پورے اور ہمارے بیہار کا نیٹی پلان تھا اور پودہ ماتر پورے بیہار میں ایک ہی جگہ بھی بچا ہے سنجا گاری جا دیان میں میں اس کے علاوہ کہیں وہ پودہ سبھی اور آپ کی ٹیم کو سب سے پہلے بہت 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 سب دل سے دھنیواد ہمارے کارکرم میں شامل ہونے کے لئے آج کے لئے نیہارے کا کو دے انمت تی آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں سوری لے نگموں کے ساتھ have a wonderful day namaskar